میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ درود اپال پڑھنے کے بشمار فضائل وبرکات ہیں اور بہت ساری احادیث فضائل وبرکات ہیں ایک بڑی کمال احادیث ہے جس میں انشاءاللہ ہمیں ایک ہی حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کے لئے جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے لئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام وہ سلام نے فرمایا تین چیزوں کو تمام مخلوق کے برابر سننے کی قوت دی گئی یعنی کائنات میں تین چیزیں ایسی ہیں جو ساری مخلوق کے برابر ان کو سننے کی طاقت دی گئی وہ تین چیزیں کونسی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جننت سنتی ہے آگ یعنی جہنم بھی سنتی ہے اور پھر فرمایا کہ وہ فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی ساری آوازوں کو سنتی ہے اب اب جب میرے احمدی کہتا ہے یا اللہ عزبزل میں تجھ سے جننت سوال کرتا ہوں تو جننت کہتی ہے اے اللہ عزبزل اس کو میرے ندر رہائے شاہ کرتا ہوں یعنی جننت اللہ سے دعا کرتی ہے اور جب کوئی احمدی کہتا ہے یا اللہ مجھے دوزر سے پناہ دے تو دوزر کہتی ہے کہ اے اللہ عزبزل مجھ سے اس کو پناہ دے دے اور جب کوئی شخص میرے احمدی مجھ پر سلام بیشتا ہے تو میرے سر پر میرے قریب رہنے والا فرشتہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما ہے حضور کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہے پس اسے جواب عمر حمد فرمایا جاتا ہے اور جو مجھ پر ایک مرتبہ دنود بیجے اللہ عزبزل اس کے فرشتے ہزار مرتبہ اس پر ضرور دے دے یعنی اس پر رحمت میں نازل ہوں گی اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے اللہ اکبر اب یہاں ایک ہی حدیث پر گویا تین بات سکھنے کو بے رہی آئیے دو بڑی پیاری دعایں ہیں مل کر کہتے ہیں ابھی بھی یہ دیش سنی ہے بورنا مل کر لیتے ہیں کہ آقا نے کیا فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ نے تم سے جنت کا سوال کرتا تو جنت اللہ سے عزت کرتی ہے مولا اس کو بریندر داخل دے اور کوئی بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے جہہم سے بچا لے جہہم سے پناہ دے تو دوزر خصوص اللہ کی بارگاہ میں عزت کرتی کہ اے اللہ تم مجھ سے اس کو پناہ دے تو آئیے ایل کر دعا کرتے ہیں تیارہ آج اس اجتماع میں ہم تس سے جنت کا سوال کرتے ہیں ہمیں ملائے ساتھ نیکوں کے ساتھ ابراروں کے ساتھ اے کاش نبیہ پاک کے پڑو اس جنت میں جگہ آتا فرما دے اے اللہ ہم تس سے دوزر خصوص سے پناہ آتا فرما دے اے کریم ہمیں دوزر خصوص سے پناہ آتا فرما دے لَمْحَا بھر بھی ہمیں دوزر خصوص میں داخل کیا فرمانا اللہم اجرنا ملنہ اللہم اجرنا ملنہ اللہم اجرنا ملنہ آمین یا ام العالمین اور پھر درودردقاء کے بارے میں آتا نے کیا فرما دے جب ہم درود پڑھ پڑھیں تو ہمارا نام فرشتہ آتا کی بارے میں پیش کرتا ہے ہمارا بہت سارا قائم فضول کاموں میں خرچ ہوتا ہے اس علاقے میں آیا ویسے بھی جب انٹیریئر کے علاقے میں جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں والوں کے پاس ٹائم شہر والوں کے مقابلے میں زیادہ ہو اتنی مصروفیات نہیں ہوتی اچھا پہلے کے زمانے میں جب ٹائم زیادہ ہوتا تھا تو لوگ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے ماشاءاللہ پانچو نماز مسجدوں میں اور تلاوت قرآن ذکر و اسکار اب یہ جب سے بائل انٹرنیٹ یہ گیش اینڈینا اور ٹی وی اور جب سے چیزیں آئیں تو فارغ رہنے میں زیادہ انکام میں لگ جائے ہیں تو پتا چلا کہ اور دیری سے دوری رہی ایسا نہ کرو یقین مانیں کہ جو وقت ہے نانا جو بیزیز ہے دنیا میں ان سے بچھو وقت کی قدر کیا ایسا فارغ وقت ملے تو کتنے پلانز ہیں کتنی چیزیں ہیں جو پڑھنی ہیں کتنا علمہ میں سیکھنا ہے بہت ساری چیزیں جو انسان کو کرنے ہوتے ہیں ٹائم میں ہوتا لیکن جن کے پاس ٹائم ہے اگر وہ بھی اس وقت کو فضول کام کو گزاریں تو کتنی بڑی بددگس کی سوئی حدیث پاک ہے جس میں نبی اپلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانا اگر قنم خمسن کبلا خمسن پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانا اس میں ایک چیز نبی اپلی نے فرمائی کہ مشہولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانا میزی نہیں ہونا فارغ ہو غنیمت جانا اور جو فراغت ہے اس میں خوب عبادت کی جائے خوب ذکر و درود پڑھے جائیں اللہ کا ذکر کیا جائے علم دی سیخوا جائے نمازیں پڑھی جائیں اللہ نہ کرے کہ زائے و مریحہ تو ادا کر بھی جائے ورنہ بعد میں جب انسان مصروف ہو جاتا ہے پھر یہ چیزیں یاد بھی آتی ہیں مگر کھائی نہیں ہوتا تو آئیے میں بھی نیت کروں آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے نیت کرتے ہیں شکریہ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ باواز بردرد پاک پڑھنے صلو اللہ حبیر صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج ایک بہت ہی مبارک بہت ہی پیاری ہستی کا ذکر خیر ہمیں سوزنا ہے شروع کرتے ہیں ان کے بچپن کے ایک بڑے کمال کے بارے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کیسا مرتبہ بچپن ہی سے عطا فرمایا تھا وہ شخصیت جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور نبی ایک بار کو اپنے بچپن کا واقعہ سنانے نہیں اب واقعہ کیا تھا کہتے ہیں حضور میں چھوٹی سی عمر کی اور مجھے میرے والد جو ہے وہ بدھ خانے میں دیں گے والدہ ہیں جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے اور اس بچے کو بدھوں کی جا عبادت ہوتی ادھر لے گے اور کہا کہ یہ تو ہمارے خدا ہے سجدہ کر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں میں نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا بلکہ انہوں نے بدھوں سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اے بدھوں میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو لباس دیئے مجھے لباس دو میں پتھر مارتا ہوں تمہیں اگر تم خدا دو تو اپنے آپ کو بچا چاہتا اس بچے سے مکتر اٹھایا اور بدھوں کو مار دیا وہ ٹوٹ کر گر گیا والد صاحب کو بڑا خصہ آیا اپنے بیٹے کو چھاٹا مار دیا جب کی چھاٹا مار دیا تو ان کی ماں کیا کہتی ہے ان کے اپنے شہر سے اور اس بچے کے والد سے کہ اس کو اس کی حال پر چھوڑ دو جب یہ بچہ پہلا ہوا تھا تو اس کی پہلائش کے وقت میں نے غیب سے آواز سنی تھی اور وہ آواز کیا تھی ابھی ترجمہ سمجھنی ہے اگر الفاظ کس نے پیارا ہے کہتے ہیں میرے یہ آواز سنی تھی اور یہ آواز یہ تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی جو خوشکبری ہو یہ بچہ حدیق ہے آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے کون تھا یہ بچہ یہ بچہ بے اور نہیں یہ حضرت ابو بکر سے حضیق رضی اللہ تعالیٰ اچھا نبی پاک کو انہوں نے واقعہ سنایا اب بہت دلچسپ بات کرنے جارا ہمیں کوئی آ کر اپنے بچمن کا واقعہ سنائے تو اس وقت اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا کون بتائے گا یہ ماتھی ہے مندر پتہ نہیں کہہ رہا ہے سچ ہے نہیں انہوں نے اپنا واقعہ سنایا نبی پاک کو مگر تصدیق کیسے ہوئی سنو جیسے نبی پاک کی بارگرہ انہوں نے واقعہ سنایا تو جبریل امین حاضر تصدیق کرنے کو روح لنیل فرشتوں کا سردہ اور آ کر عرص کرتے ہیں صدق ابو پکر وہاں صدیق حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے اور وہ صدیق ہائے ہائے کیا ہستی ہے کہ جس کی بات کی تصدیق کے لئے جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں اٹمیز بچوڑی سے آپ کو گویا چن دیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت کے لئے آقا کے ساتھ کے لئے بلکہ مجھے کہنے دیجئے آپ کو تو پیدائی سے پہنے چن دیا گیا ہاں ہاں بات بڑی ہے مگر سمجھنے لیں دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ کے قدرت تو ایک بڑا دستور نرالا ہے کہ جس بندے کی جہاں تدفیر ہوتی ہے اسی مٹی سے اس بندے کو بنایا جاتا ہے یعنی جس بندے جس کبر میں میں رہا پہ جانا ہے اسی کبر کی بٹی سے بندے کو بنایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بات ٹریوری کر رہا ہوتا ہے سفر پر ہوتا ہے مگر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ سفر کر کے وہاں ضرور پہنچتا ہے جدر اس کی موت لکھی ہوئی ہے جملہ بڑا بڑا مشہور ہے پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیل تھا ادھر پتہ ضرور پہنچتا ہے اب در آپ سوچو کہ صدی کی اکبر کو کس مٹی سے بنایا ہے بات بڑی پٹی ہے علماء کہتے ہیں کہ حضرت صدی کی اکبر اور سید رحمہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس مبارک مٹی سے بنایا گیا جس مبارک مٹی سے نبی پاک کی تکلی کی پیارے آقا عریس صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک مٹی سے دیکھ دیوں گے بلکل بلکل ایجیکلی پیارے آقا کے بلکل برابر میں ان کا مبارک مٹی ہے یہ وہی مٹی ہے اس کا مطلب پیدائی سے پہلے ہی انہیں چل لیا گیا تھا کہ یہ سنور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے آپ کے ساتھی ہوں گے اور نبی پاک کے بوسٹ کلوزسٹ سب سے زیادہ قریب مزاج شناس یہ حضرت ابو بکر سے دیکھ ہیں کب سے دوستی تھی نبی پاک سے بیس سال کی عمر تھی ملے آقا عریس صلی اللہ علیہ وسلم اور اٹھارہ سال عمر تھی کم بیس سیدہ صدی اللہ علیہ وسلم جب سے ساتھی ہیں اور نبی پاک نے اعلان نبوت کب فرمایا تھا جب پیارے آقا کی عمر ملوارک چالیس سال اچھا چالیس سال کی عمر میں جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے مردوں میں کلمہ پڑھا وہ کوئی اور نہیں سیدھنا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان لانے میں لانے اچھا کمال کی بات ہے ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی لوگوں کو نیکی دعویٰ شروع کر دی اور آپ کے دیلے یہ کتنا بڑا سسکا ہے جا رہی ہے کہ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ علیہ وسلم اور بھی بڑے بڑے صحابہ جو ہیں اسی دیگر اکبر کی دعویٰ پر انہیں ایمان کبھولی اچھا مردوں میں مردوں سے پہلے ایمان لائے حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں بی بی خدیجہ الکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم اور بچوں میں مولا علی شیر خدا کرن اللہ علیہ وسلم لیکن ایک تینوں میں ایک بات بڑی مشترک ہے ان تینوں میں ایک بات بڑی قومن ہے اور وہ بات ہے کیا ہے کہ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان وہ لوگ لائے جو پیاری آقا کے سب سے زیادہ قریبی ہیں سب سے پکا دوست سب سے قریبی دوست زوجہ محترمہ اور وہ بچہ جو بچپن سے نبی پاک کی گودھن ہیں یہ تین سب سے پہلے ایمان لائے اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چاہتا بھی ہے ہماری عزت بھی کرتا ہے ابھی تھوڑا سا میں مذہبی لوگوں سے بھی خطاب کر لیتا ہوں ہم سے نارملی بہار خالے بڑی عزت کرتا ہے مولانا صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک اندرہ دعا کیجئے گا اچھا ہمارے بچوں کے لئے دعا دیجئے گا کوئی کلی کلی دم بھی کروا لیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں دور سے دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دور سے دیکھتا ہے اس کے لئے ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن نارملی جب کوئی قریب آتا ہے پھر اسے بڑے اچھے گئے تو مطلب کی انتے سارے پرابلم میں نہیں گئے ہم وہ اس طرح کے ناکش لوگے کہ ہمارے کوئی قریب آئے تو وہ بعض اوقات بدزن ہو جاتا ہے میرے آقا کی شان دیکھو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانا ہوتا ہے جتنا قریب ہوتا گیا اتنا وارستہ ہوتا گیا آقا نے اعلان کیا سب سے پہلے ایمان کو ہوتے لوگ لائے جو میرے آقا کے قریب تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی جلوت بھی کمال کی ہے کی خلوت بھی کمال کی ہے اب میں آراد بھور کرے کہ ہم سے بہار ہالے دعا کرواتے ہیں گھر والے دعا کرتے ہیں ان کو گھر والوں کو تو پتا ہوتا ہوتا ہمارے حال کیا ہے ہماری زندگی کیسے کدر رہی ہے بہار رسول سیب کو دم کرواتے ہیں گھر والے نمی کرواتے ہیں ان کو پتا ہے اس کے دم نہیں دم نہیں نمازیں اس کی قضاء ہو جاتی ہیں اس کی دینی طرف کتنی وہ رغبت ہی نہیں ماد اللہ اگر ایسا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا سو نہیں کہ اگر نیک بن بھی رہے ہیں تو بہار ہاروں کے لئے بن بھرے ہیں اور اندر حال برا اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر و باقی دیکھ ہو جائے صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خلوتیں بھی اچھی برمان دیں اور اللہ کا خوف نصیب ہو جائے کہ اکیلے میں بھی ہم گناہ نہ کریں اور اللہ کی رضا واری زندگی گزاریں بہرحال سیدنا اوپر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہم کیا شان بیان کریں سچی بات یہ ہے کہ آپ کی شان بیان کرنے کے لئے الفاظ بھی نہیں ہیں نہ الفاظ ہے نہ ہماری اوقات ہے ہم کس ستیقی بات کر رہے ہیں افضل المشش بعد الانبیاء یعنی سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی حسی ہے نا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سبحان اللہ میرے آقائن سے کتری محبت فرمان اچھا اچھا ایک اور بات بچے بھی بیٹھے ہیں سیدنا امبر صدیق کا نام کیا تھا لوگوں نے ابو بکر کا نام تھا نہیں ابو بکر کا نام نہیں ہے ابو بکر جو ہے یہ آپ کی کچھ نیت ہے لیکن یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ آپ ابو بکر صدیق اللہ عنہ جو لوگ جانتے ہیں مگر ایکشویلی آپ کا نام جو ہے عبداللہ اچھا ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی جو صحابی ہے نا کسی بھی ندی کا کوئی صحابی ایسا نہیں گزرہ جو چار نسلوں کا صحابی جس کی چار نسلے صحابی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ چار نسلوں کے صحابی ہیں آپ کے والد بھی صحابی آپ بھی صحابی آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی تو یہ چار نسلوں والے صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اچھا اسی طرح آپ کو عطیق بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے عطیق اس لیے بھی کہا جاتا ہے ایک عطیق کا منہ ہے آزار تو آپ کے بارے میں خود نبی اپاق علیہ السلام نے یہ بڑی پیاری اشارت دی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ عطیق ہیں نبی اپاق کی بلئے خوصورت عطیق ہے ابو بکر آسمان میں بھی پیٹھ ہیں اور زمین میں بھی پیٹھ ہیں آپ کو صدیق کی کہا جاتا ہے اور یہ صدیق سبحان اللہ ابھی یہ بات فرماتے ہیں یا عبا بکر این اللہ قدس ما قصدیق اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہاں نام سے جلدی رکھ رہا ہے اللہ کا نفس سے نامتا ہوا اور اس کی بھی توجیہات اللہ ہمارے لکھی کی وجوہات ہیں آپ بہت سچ میں بولتے تھے اور پھر نبی پاک کی جو تصدیق والا نام آپ نے کیا اللہ کریم نے کیسی وہ نیکی آپ سے کروائی جب شبہ بیراج انشاءاللہ فرمات میں جب شریف کی آجائی گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کمال دیکھیں نبی پاک سے محبت اور یقین کہ شبہ بیراج جب صبح ہوئی صبح بیراج کہہ لیں 27 عزب کی صبح ہو میرے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ برانت کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی ہوگر آگیا ہوں اور میں نے آسمانوں کی بھی سہر لیا ہے تو جو ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے وہ حیران ہوں گے یہ کیسے لانچمنٹ ہے اتنی دیر میں تو کوئی بیت المقدس سے ہو کر آئی نہیں سکتا کیونکہ اُس زمانے میں کتنا فاصلہ تھا اب میں آپ کو تھوڑا سا لوجک سمجھانا ہوں کوئی بندہ آپ کو کہے گا میں ڈام سے پندرہ منٹ کے اندر خیزانہ مدینہ کراچی سے ہو گئے آپ دیں گے لکھتے تبیت خراب ہو اس کی کیونکہ ڈام سے جہاز تو چلتا نہیں گاڑی چلتی ہے کم از کم بھی دو گھر جانے گے دو گھر آنے گے پندرہ منٹ میں تو آنا جانا ہونی سکتا اور نبی یہ بات پہ کیا فرما رہے تھے کہ مکہ سے پھر مقدس ہو کر آیا وہ زمانے میں بھی جہاز نہیں تھے اونٹ اور گھوڑوں پر ایک مہینہ کا سکتا ایک مہینہ جانے کا ایک مہینہ آنے کا یہ بہت سے بڑی دیتا اور فجر بھی مکہ میں ادا کیا تو یہ رات میں کیسے ہو کر آیا کیونکہ جو لوگ اقل سے سوچتے ہیں تو وہ کنفیوز ہی رہے ہیں ہوا کیا کہ انہوں نے کہا یہ تو پوسیبل نہیں ہے اب مجھے کہا یہ مقبڑ آچھا لوگوں کو نبی علیہ السلام سے بدزن کر رہے تھے اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں ذرا مکہ کے کچھ اور لوگوں کو جمع کر رہے تھے آپ سب کے ساتھ میں اعلان کر رہے تھے نبی علیہ السلام فرما چی اس نے اور لوگوں کو جمع کیا پیارے علیہ السلام کے ساتھ میں یہ اعلان فرمایا اب ماد اللہ ان لوگوں نے مزاق پرانا شکیا نبی علیہ السلام کے بارے میں ایمان والے تو بڑے خوش تھے مگر بے ایمان جو لوگ تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات پر احتراز کرنا شکیا ان میں سے کسی نے مشکرہ دیا مقبڑ اچھا ہے صدیق علیہ السلام کے صدیق علیہ السلام کے بارے میں ایک سردار کی حیثیت لکھتے آپ کے اونکہ نے کبیلی کا بڑا یہ جناب علیہ السلام کے کوئی چودری ہو جس کا بڑا نام ہو صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے مکہ میں بڑے تاجر مانے جاتے تھے بڑا آپ کا مقام تھا اور جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے کفار مکہ بڑے پریشان تھے کہ یہ کیوں ہی ایمان لے آیا ہے اب یہ چلے گئے گے انہوں نے مکر صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے بہت شیف لائے کہا 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 جس نبی اللہ انہوں نے کلمہ پڑتے وہ کیا کہتے ہیں کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں بیتل کو کسی ہو کر آگیا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے یہ کی سوال کیا کہتے ہیں کہ میرے آقا ایسے ہی کہتے ہیں کہاں وہ ایسے ہی کہتے ہیں وہ صرف کوئی سوال کرنے والا گیا ہوگا اس نے سوچا اگر اللہ کچھ کنفیوز ہو رہے ہیں کہاں ہاں ایسے ہی کہتے ہیں سنو صدیق اکبر نے کیا جواب ہے اگر میرے آقا فرما رہے ہیں ہاں میرے آقا کا کہنا ہے تو حق کہنا ہے تو لوگوں نے کہا اے بھوکر تو نے کیا ہوگیا ہے ایسی بات کی تصدیق ہر میں جو گھنکت نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سنو کیا تاریخی جواب صدیق اکبر نے دیا کہاں میں نبی اکبا کی آسمانی خبروں کی جب تصدیق کرتا ہوں انہوں نے کہا اللہ ایک ہے میں نے مانا انہا ایک ہے وہ کہتے جبریل آتا ہے ہم نے مانا جبریل آتے ہیں انہوں نے کہتے قرآن نازل ہو رہا ہے ایکسپ کیا قرآن رب کی کتاب ہے تو جب آسمانی خبروں کو مان رہا ہوں تو وہی نبی اگر فرما رہے ہیں کہ بیتوں کو قدس ہو کر آیا ہوں تو کیوں نہ مانا اب جب غور سے تری بات سنیے کچھ لوگ کنفیوزن پھیلاتے ہیں اب کنفیوزن پھیلانے والے کون ہیں پر کچھ سمجھ لیں اس زمانے سے لیکن آج تک کچھ لوگوں کا یہی کام ہے کہ ستائیس رجب آتی ہے تو انہوں نے پروپرم شروع ہو جاتی ہے تو آج بھی آپ کو صدیقی نقش قدب پر چلنے والے ملیں گے کہ جب شویر آ جاتی ہے تو خوشیاں ماناتے ہیں اور کہتے شاہ دولہ بنا آج کی عرب ہے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا اینام ہمارے آقا کو عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا رب نے اپنی دیدارہ نے حبیب کو کروایا مگر آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو جہل کے ایسا سکتا ہے ایسے قدب پر چل رہے ہیں وہ کو پرابلم ہو جاتی ہے یہ کیسے ان کی تھا کہ راہ کے تھوڑے سے نے نبی یہ بات جو ہے وہ بیدن مقدس بھی گئے آسمانوں کی سیر بھی گئی اچھا اب اسے بات کیونکہ قرآن میں ذکر ہے تو نکل نہیں سکتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سفر ہوا تھا مگر یہ خواب میں ہوا تھا یہ سفر جو ہے یہ خواب میں ہوا تھا اب میں صرف ایک سوال کروں گا جو اکل منگ لوگ ہیں وہ میری بات کو پہچان جائیں گے مجھے بات بات آئیے چلے تھوڑی دن کے لیے ہم یہ بات مان لیتے ہیں یہ سفر خواب میں ہوا تھا اور ربی پاک نے ستائیس رجب کی صبح مکہ والوں کو بتایا کہ میں خواب میں بیدن مقدس ہو کر آیا تو کسی کو کوئی اقراض تھا خواب میں ساتھ در پر آج صبح آپ کے بچے آپ کو کہے کہ بابا جان رات خواب میں سامعباد بھی گیا لاہور بھی گیا پیراچی بھی ہو کر آیا اور صبح اٹھا تھا آپ کے برابر میں نہیں تھا آپ میں مجھے کوئی بات میں بھی ساتھ بار گھونتا رہتا خواب میں سارے گھنے کے ٹنجن کی بات خواب میں تو ہر واقع کو سفر کر لیتا ہے تو اگر نبی پاک نے یہی کہا تھا کہ میں خواب میں گیا تھا تو جھگڑا کھا تھا ابو جہل میں شور کیوں مچایا تھا مکہ میں منفیوزنجیو کیلئے کرنے کی کوشش نہیں گئی تھی کیوں گئے سے یہ جھگڑا یہ معاملہ ہی بڑا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعوی ہی تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں اپنے جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس ہو گیا بات سمجھا جانے ملکل دور تو چاہر ہالی بات ہے کہ نبی پاک کا کہنا یہی تھا اور آج ہمارا مانا بھی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپری قدرت سے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی بھی سیرک رائی آسمانوں پر بھی گئے آقا واپس آئے تو وقت گویا رکا ہوا تھا اور تنڈی ہل گئی بستر گرم تھا اللہ اکبر یہ شان ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام کی تو گبرایا نہ کرو آج بھی کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں ہم الحمدللہ سجی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں اور کیا خنصورت بات سجی کے اکبر نے فرمائی کہ جب میں آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں اور پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہتے ہیں ایسی مننوں والے ہیں سوچنوں والے نہیں ہیں ہمارا کام ماننا ہے جب نبی باق کا فرمان آجا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات آجا ہے ہمارا کام لبائک کہنا ہے فوراں اس پر قرآن مان لینا ہے اکل کے گھوڑے دیڑانے ہر چیز کا فیصلہ اکل سے کرو گے تو بہت ساری چیزوں میں کنفیوز ہو جاؤ گے ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو مانا اللہ ایک ہے ہم نے نہیں دیکھا جبرین کو قرآن کی آیتیں لاتے ہوئے ہم نے مانا قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے نئے نیکی ججت ہم مانتے ہیں ججت ہے نئے نیکی دوزق مانے دوزق ہے قیامہ مانی ہے اس پر بھی امارا ایمان ہے ان چیزوں پر ایمان نہ ہو تو ایمان کا پریٹ نہیں ہوتا جب اتنی ساری غیب کی باتیں مانی ہیں تو پھر پھر اسی بات پر کیوں کنفیوز ہو جائیں تو بہرحال اس وجہ سے بھی صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی کو صدیق کہا جانے لگا اور آپ تو صدیقی اکبر کہلائے بہرحال آپ کی زندگی کی بڑے آلی شان واقعات ہیں زندگی کی داستانی بڑی مرادی ہے آپ کی بات کریں غارے سور کی بات نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی ہے لیکن یہ بات کئی بات ہم نے سنا ہے مگر اس واقعے میں دو تین باتیں بڑی 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 صورت ہیں کہ آپ جب نبی پاک کے ساتھ غارے سور کی طرف جا رہے ہیں تو اب بڑا عجیب انداز تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا کبھی اب دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے تو نبی پاک علیہ السلام وہ سلام نے فرمایا کہ اے صدیقی اکبر یہ تم کیسے جا رہے ہیں کبھی دیسے جاتے ہو کبھی دیسے جاتے ہو ایک ساتھ دو بتے جا رہے ہو ایک نورمن طرح سے کبھی آن چلتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضور جب مجھے خیال آتا ہے دشمن سامنے سے سوال کرے گا تو میں آپ سے سامنے آ جاتا ہوں جب دیچا آپ خیال آتا ہے کہ رائٹ سائیڈ سے اٹیک کرے گا حضور میں دائیں آ جاتا ہوں خیال آتا ہے پائیں طرف پائیں آ جاتا ہوں پھر بجھے سل جاتا ہوں تو نبی پاک پر فرمایا کہ اے وقت کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دشمن حملہ کرے تو مجھے تکلیل ہوں کہ دشمن کہیں سے بھی حملہ کرے میرا سینی آگے ہو میں آگے ہوں حضور آپ کو کوئی آنچ نہ آئے اللہ اکبر نبی پاک پیسر نے بڑی دعاوں سے نوازا آپ پر صدیق اکبر گارے سوٹ تو گئے ہیں مکہ پاک پر جبل نور پر گارے سوٹ پر چڑے ہیں جب تک گئے ہیں تو اللہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی یہ بات کہ یہ کیا کمال کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی پاک سیزکی کے حضور آپ میرے کاندھے پہ تششلے ہیں کانٹے تھے آپ کو تھوڑی بھی سیوریلی بڑھوئی ہیں اس زمانے میں اندھیرہ بھی ہوگا دشمن کا خوف بھی تھا کہ حضور آپ کے مبارک پیر زخمی نہ ہو جائیں میرے کاندھے پہ تششلے آئیں ابو بکر سے صدیق قدی اللہ عنہ پر تک کی شان دیکھیں کہ نبی پاک ان کے کاندھے بھی سوال لگے اور صدیق اکبر لے کر نبی پاک کو گارے سور میں جاتے ہیں اور یہ بھی کمال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب بڑا قبیر واقعہ ہے اور کئی بار آپ نے سنا ہے مگر ایک بہر خوبصورت بات جو نورمالی بیان نہیں ہوں گی یا بیانانے نہیں سنی ہوگی کہ ہوا یہ کہ حضرت صدیق اکبر پرہ گار میں گئے گار کو صاف کیا دیکھا کہ کئی سراخ ہیں اپنی چالر کو پھاڑا اور وہ کپڑا جو ہے وہ ہر سراخ میں جب ڈال دیا اب جب بھی یہ پاک گار میں آئے پیارے آقا نے کہا کہ اے ابو بکر تمہارا ہوں کپڑا کے در گئے تو وہ کپڑا میں نے تار تار کر کے یہ سارے سراخ بن کر دیئے ہیں اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ السلام مسئلوں سے دیگئے اکبر کے لیے کیا دعا کی اللہم جعل با بکر میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی پاک کا پروس نصیب فرماؤں سیدنا ابو بکر سے سبیر کی سپر ہماری جانت کرو آقا دعا فرمارے کہ اللہ جنت میں میرے ساتھ ابو بکر کو جگتا فرماؤں اچھا دعا تو نبی پاک کی ویسی وقعول ہے مگر کمال دیکھو نبی پاک کے جیسی دعا خاکم کینا اللہ نے وحیب بیجی کہ بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرمانے کیا نصیب آئے ہیں صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آپ کی سبحان اللہ کس کس قربانی کی بات کی جائے غزوہ تبلوک کے موقع پر سارا مان لطا دینا غار سور میں اپنی جان دے دینا نبی پاک کے سفر میں بھی ساتھی حضر میں بھی ساتھی اور خوب نبی پاک کا ساتھ نبایا کیسا نبایا کہ آج بھی روزہ رسول میں نبی پاک کے ساتھ ہیں لیکن آج میں آپ کی کچھ عادتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں بیانتوں نے کئی باروں کی صیرت پر سنا ہے مگر آج میرا ذہن یہ تھا کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں ہم نے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ایسے عصاف تھے ایسی کونسی عادتوں تھی کہ میں اور آپ بھی اُن عادتوں کو اپنائیں تو ہمارے عربی بہتری آئے اللہ اور اس کی حبیبی سے بھی راضی ہو جائیں سنو ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کریم نے تین سو ساٹھ خصلتیں بنائیں یعنی تین سو ساٹھ ایسی عادتیں ہیں کہ رب جس سے ایک عطا فرما دے رہے ہیں ان تین سو ساٹھ میں سے اچھی عادت تو اس ایک کی برکت سے اسے جنگت نے داخل فرما دے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسکی کے حضور کیا میرے اندر بھی کوئی ایسی عادت ہے تین سو ساٹھ میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں اللہ کیسی عادتیں ہوئیں کیسا انگاز ہوگا کہ نبی پاک فرما دے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ عادتیں تھی کیا کاروباری لوگوں کا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اگر وہ کسی دین سے یا کسی جماعت سے یا کسی نیوسم جی کی آرگنیزیشن سے وابستہ ہو جائیں تو سب جگہ بتاتے نہیں ہم بتائیں گے کہ ہمارا کاروبار دسٹر بنا ہو جائے ہمیں تو سبی سے کاروبار کرنا ہوتا ہے ہم کیسے بتائیں گے بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم کس طرح کام کرتے ہیں نہیں بتاتے سیجی کی اکبر کی شان دیکھو کہ آپ جیسے ہی ایمان لائے اسلام قبول کیا لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جو اسلام قبول کرتا پورا شہر خلاب ہو جاتا تھا کتنا بڑا بزنس میں ایپیکٹ ہو سکتا تھا کہ آپ اعلان کرتے تھے کہ میں مسلمان ہوں آپ کا بزنس پیٹ سکتا تھا مگر آپ ادھر ایمان لائے ایمان لاتے ہی تاجر لوگوں کو باوت دینا شروع کر دیں سب کو بتانا شروع کر دیں دیکھو میں ایمان لے آیا ہوں میں مسلمان ہو لیا ہوں یہ عطا کہ آپ اب نبی ہیں اور جناب انباق کی طرف پولا رہے ہیں آپ نے یہ نہ سوچا پیر ایمان کو کیا ہوگا آپ نے یہ نہ سوچا پیر بزنس کو کیا ہوگا سنو ابھی آپ نے دعوت دینے شروع کی اسی دن سیگھ نے بزنس کس کس کونکن سیخو سے دیکھئے اکبر دیں تارو بھر کرنے والوں نفع کیسا کمایا اسی دن آپ کی دعوت سے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا طلحہ حضرت سیدنا زبیر اور حضرت سیدنا 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 بن عبدالدی اللہ حضرت ایمان میں اور یہ چاروں عشرہ میں یہ چاروں کی دیکیاں جتنی دیکیاں سیدنا عثمان غلی نے کیا مگر آپ ایمان لائے سبحان اللہ وہ حضرت ایمان پہلے دن آپ نے دلدی کی دعوت دی آپ سنو دوسرے دن کیا کیا سیکنڈ دن آپ نے پھر پھر تاجروں کو اپنے دوستوں کو اپنے جانے والوں کو بتایا complicado تم بھی ایمان لیائے آپ کون ایمان لائے سیدنا عثمان بن ب symmetry حضرت سیدنا ابو عبادہ بن جردہ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عاف حضرت سیدنا عرکم بن بن عرکم رضی اللہ بن اسلام بتا کردیا عبود ابو عبادہ بن جردہ صدریم عبدالرحمن بن عاف بھی اشرہ بن ب attraction سے اللہ أکبر اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں بعد میں جنہوں نے پڑے کارنا میں انجام دیئے حضرت ابو بلکہ صدیقی نیجی کی دعوت سے ایمان لائے تو سبحان اللہ بزنس کمیونٹی کے لیے پیغام ہے کہ بے شک اجارت کریں بے شک انگانہ مجھے اور رب کو عزت دی ہے اب اس عزت ملنے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ اگر میں دین کی بات کروں گا تو لوگ دور ہو جائیں گے ارے اللہ کے بندوں عزت رب نے دی ہے وہ عزت کس کس کام کی جو دین کے لیے خرش نہ ہو اگر آج آپ کی کوئی بات سنتا ہے آج آپ کی کوئی بات پر عمل کرتا ہے کیونکہ یہ لائے بھی بیان جا رہا ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے سوشل ملیہ پر بڑی شہرت دی ہے کئی لوگوں کی بات سنتے ہیں ہزاروں لاکھوں فالوور ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے فالوور ناراض ہو جائیں گے اگر میں دین کی بات کروں گا پھر آپ خود سوچ لیں یہ فالوور بنے کسی سیس کے ہیں گناہ کے کام کی وجہ سے اگر آپ کی فالوورنگ شپ ہے تو کہیں آپ کو مروانہ دے ایک بات یاد رکھو میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب نے دیا ہے عزت دی ہے رب نے طولت دی ہے رب نے شہرت دی ہے رب نے عقل دی ہے رب نے جو دیا ہے رب نے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو رب نے دیا ہے اس کی مہربانی اب اس کو اللہ کے دین کیلئے میں خرش کروں میں اس پر دین کی کوئی خدمت کرنوں تو بہترال ہم سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے اور اپنے حصے کے کام کرنا چاہیے صدیقی اکبر ردی اللہ ہم ترمہ کے شام دیکھیں کہ آپ کسی سرخان تاجر تھے نا اب تاجروں کے تو بہت سال بزنس پلے ہیں اور بندہ کہتے ہیں آج کل کے لوگ تو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں جیسے بھی پیسے آتے ہیں کمالو بھائی نہیں جناب حلال کام کی جو آپ کو فکر تھی اللہ اکبر اگر آپ کا ذہن کتنا شامدار تھا کہ ایک بار آپ کے غلام تھا اس نے آ کر آپ کو دودھ پلایا آپ نے پتہ دودھ پی لیا پتہ دودھ پیا تو غلام کے طرح آپ نے پوچھا رہی آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں خدر کی در سے لائے ہو آج آپ نے سوال نہیں ہے آپ نے غلام پر اعتماد کیا کہ حلال اور جائز طریقے سے لائے ہو تو آپ نے پوچھا بتاو جیسے بتاو یہ دودھ کیسے ہے کہ حضور پہلے جب نے ایمان نہیں لیا تھا زمانہ جہلیت میں میں نے کسی پر منطر پڑھ کر کرو گا تھا آج مجھے اس منطر کی مزدوری ملی ہے اور یہ دودھ اس کی مزدوری میں مجھے ملے لائے آلواللہ آپ نے جانگے سنا کہ مجھے ایسا دودھ ملے لائے جو جائز ہی نہیں تھا حرام روزی اب آپ نے اپنے موں میں امیلی لائے لی آپ نے کہہ کی کہہ کرتے رہے دودھ نکالتے رہے اور جب یہ دودھ نکل گیا تو اللہ کی بارگاہ میں نہا ہے اے اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا اب جو تھوڑا بہت حصہ میری رگوں میں رہ گیا ہے اے اللہ کو ماما کو یہ دیسے کی اکبر ایک کترہ حرام کا حلق میں نہیں جانا چاہیے حلق آپ کا قصور نہیں تھا آپ کو تو پتہ نہیں تھا مگر یہاں حال کیا ہے رشوت دینی ہے تو رشوت دو رشوت دینی ہے تو بندہ لے لیتا ہے سوت کا کاروبار چلتا ہے حرام روزی سوچتا ہی نہیں ہے بندہ کہتا ہے یہ بتاؤ پیسے سکتا ہوں دبل کیسے ہو سکتے ہیں اپنے میں سرمائے میں بڑوتری کیسے سکتا ہوں اس کا خیال ہے مگر یہ خیال نہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے ہم مسلمان ہیں یاد رکھنا پہلے ایک بات سمجھو آج دانے دانے پر دکھا ہے کھانے والے کھنا جو میرے اور آپ کے نصیب ہیں وہ مل کر رہے گا اب یہ انسان کی بے وکفی ہوتی ہے کہ وہ جلدی کر کے اسے حرام سے کھانا ہے حالانکہ جو آپ کے نصیب ہیں وہ حلال طریقہ سے آپ کو ملے گا اس بات کو یوں سمجھو کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ مجھو کری میں ایک بار کسی مسجد نماز کے لئے گئے آپ نے بڑا قیمتی لباس پیانا ہوتا تو آپ نے ایک بندے کو کہا لباس سنبھال میں نماز پڑھنے گئے آپ نماز پڑھنے گئے کوئی بندہ آپ کا لباس لے گئے چوری کر کے چلا گئے آپ نماز پڑھنے گئے باہر میں بندہ غائد آپ کو بڑا قسوس ہوا تھوڑا آگے گئے کہ وہی لباس ایک دکان پر آپ کو ٹھنا ہوا ملا آپ نے کہیے کدھر سے آیا کہ اب یہ بھی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا دکاندار کہتا ہے دو درم کا بیچ کے گئے ہے تو آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اس بندے کے لئے دو درم حلال کے نکھے تھے میں نے سوچا تھا کہ نماز پڑھ کر باہر نکلوں گا تو اس بندے کو دو درم توفے میں دوں گا میرا لباس سنبھالا ہے مگر اس بدبخت نے جلدی کی اور یہی دو درم جو ہے وہ حرام طریقے سے کمالی مل 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 ایسا جو شراب بیچ کر کام کرتا ہے جو جوے کا کام کر رہا ہے مادہ جو چوری کر رہے ہیں جو ڈکیٹی مار رہے ہیں جو جناب اغوا برائے تاوان کے کام کر رہے ہیں یا کسی طرح رشبت اور صود اور حرام ملاوہ مالا کام کر رہے ہیں خدا کے باستے توبہ کر لو جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل مل رہے گا تم صبر کرو رب حلال سے ادا فرمائے گا اور یاد رکھنا یہ حرام کمال عذاب بھی بن بنا ہے پرکت بھی ختم ہو جاتی ہے برباد بیماریوں میں اور دیگر بہت ساری چیزیوں میں پیسے تباہ برباد ہو جاتے ہیں حرام کمانے والا کبھی خوشحال نہیں رہتا اور رب بھی ناراض ہوتا ہے اچھا اب شیطان مردود ہے نا شیطان کہتا ہے یہ ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت حرام کماتا ہوں مگر میں چچا بھی دیتا ہوں مسجد میں میں غریبوں میں باٹھتا ہوں میں اچھے کام بھی کرتا ہوں میں تو ہج عمرے بھی کرنیتا ہوں کچھ غلط کرتا ہوں کچھ صحیح کرتا ہوں یہ برابر ہو جاتا ہے شیطان ہے اس کے دماغ میں ایک بیلنشن بروارہ ہوتا ہے ادھر سے تُو نے غلط کیا ادھر سے تُو نے صحیح کیا یہ برابر ہو گیا یہ بہت بڑی دیوکی ہے ہاں یہ بار ہے شیطان کا ایک بات بھی آ کر لو اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماکتا ہے وہ حرام کا صدق اس کو تُوڑی ہمارے صدقوں کی ہمارے خیرات کی ہمارے حج عمرے کی کہ حرام کما کر حج کر کے آ جاؤں حرام آ کر غریبوں کو دے دوں یہ تو ایسی ہوا کہ اگر کوئی شخص بات شخص جائے وہ کوئی بہت اچھا صحفہ پیش کرتے اور اس کو بڑی اچھی پیکنگ بھی کرے اور بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تُوفہ دے گا اگر بادشاہ اس تُوفے کو کھولے تو اندر سے ایک موتل لکھلے جس میں پشاپ بھراؤ تو بتائیں بادشاہ خوش ہوگا ہے ناراض ہوگا یہ کیا مجھے تُوفہ دیا گندی ناپاد چیز تو اللہ کی بارگرام میں ناپاد سسرہ دے کر ہم سمجھ رہے گا اللہ قبول فرما دے گا معاف کر دے گا ایسا نہ کرو تھوڑا سسکہ دیں اگر حلال دیں اور کمائیں بھی حلال حرام کے قریب نہ جائیں اور یہ جو بہت ساری پریشانیاں بیماریاں پروپلم لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی رسکِ حرام یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں ایک بار حضرتِ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اللہ کی بارگرام میں دعا کر رہا ہے اللہ کی طرح کیا جوا ہے ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ بنا اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائیں اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ یہ ہاتھ اس کے آسمان تک پہنچ جائیں اے موسیٰ میں نے اس کی دعا کی بلنی کرنی اور یہ حضرت کیا بجائے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اس لیے کہ جو یہ پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے سوچو آج ہماری کمائی میں نہیں حرام تو نہیں آرہا ایک روپیہ بھی حرام کرنے چاہیے ہمیں بیاد رکھنا اگر یہ ایک روپیہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں میرا سسا پیسہ حلال تھوڑے بہت گربڑ گھڑ گھڑ لے گا ہوں تو اس کو یوں سمجھو کہ ایک دودھ کی بارٹی ہو اس میں آپ دو کترے پشاپ کے ڈالے ہیں اب دودھ پین گے ارے دو ہی تو کترے پیلو بھائی آپ کہیں گے ان دو کتروں نے سارے دودھ کو گنگا گھڑ لی تو نہ جائیں آپ کی طرف خدا رہا آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان ہو رہا ہے ان کی پاکیزہ صیرت کا بیان وہ بھی تو تاجر تھے نا ہنہ غریب تو نہیں ہو گئے تھے اللہ کی رامہ خرص بھی بہت کیا اللہ پھر نواست آرہا تو حلال کمائے اللہ اس پر خوہ برکڑ گا لے نیت کریں آج کے بعد حرام روزی کے قریب دین جائیں انشاءاللہ اگر میرا بھائی کو مقتلہ ہے کسی غلط کام میں تو آج توبہ کرنے آپ کی کچھ عادتیں اور مزید ستنے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک اور بڑا پیارا عداز یہ تھا کہ آپ آپ سب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے زمانے جہلیت میں شراب پیتی تھی او زمانے میں تو شراب پیتے تھے اور اسلام کے اونین دعا میں شراب اس وقت حرام نہیں نہیں تھی تو آپ نے فرمائے اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں شراب میں نے اس وقت بھی نہیں تھی پوچھا چھو اس وقت کیوں نہیں تھی اس وقت لوگ پیتے تھے آپ نے فرمایا میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لئے شراب نہیں پیا کرتا تھا کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں میں جائے ہوتا اللہ اکبر اور جب یہ بات نبیہ پار کو پتا چلی نا صدیق اکبر نے یہ کہا ہے کہ میں نے زمانے جہلیت میں بھی شراب نہیں پی سنو آقا فرماتے صدیق اکبر نے سچ کہا ہے ان کی تصدیقی کے لئے پار فرماتے ہیں کبھی جبریلی امینا کے فرماتے ہیں پھر سبق کیا ملاتے ہیں وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے زمانہ جہلیت تھا اس وقت شراب نہیں پی ہم ایمان والے ہیں ہم کیسے شراب پی سستے ہیں مگر آج مسلمان شراب پیتا ہے آج نشاہ کیا جاتا ہے خدا رات اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ اللہ کی حبیب علیہ السلام نے دس قسم کے لوگوں پر لانت فرماتا ہوای ہے شراب پینے والا پلانے والا اٹھانے والا بنانے والا دینے والا جو بھی شراب میں انگار ہوئے رہے ہیں اس پر بھی لانت آیا ہے نہ شراب پینی ہے نہ نشاہ کرنا ہے ایسے دوستوں میں بیٹھنا ہے یہ الگ مسئلہ ہے لوگ کہا یا رہا میں پیتا نہیں دوست پیتے ہیں میں بیٹنا ہوں میں جو جو نہیں خیت ت Kereter دوست کھیتے ہیں ایک لئی جسیہ بیٹھ دوستیوں نے شرابی بناتے ہیں دوستیوں نے دو چھوڑوں ڈاکو بناتے ہیں مجھے بتائیں نا کوئی ایک بندہ مجھے آگا بتائیں کہ مجھے شراب کا عادی میرے والد نے بنایا کہ بیٹا بڑا اچھا کام کیا لو شرابی ہو تمہارے بیٹا ہی رہی رہی رہا ہوں کبھی نہیں ہوتا ایسا دوستیوں نے تھوڑی ایک کشکو لگا لے یہ وہی برے اور گندے دوستی انسان کو پھر کہیں نہیں چھوڑ رب کا نا فرمان بنا لے دیں خدارہ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالی لیں مجھے بتایا بیان سے پہلے کہ آپ کو شراب پر بھی بات کیجئے گا آپ دیگر برائیوں پر بھی بات کیجئے گا کیوں ایسا کتے ہیں ہم مسلمان ہیں نا ایمان حضرت اکر صدیق ابھی نبی پا کے اس طرح رحمہ میں واپستہ نہیں تھے پھر بھی شراب نہیں کی اور ہم تو کلمہ پڑھنے میں مسلمان ہمیں پتا ہے کہ کتنا برا کام ہے میرے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شرابی سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو آج توبہ کر لو کہ ایک بات یاد رکھنا ہے اللہ کی قدرت کا دستور یہ ہے کہ بدبدا جس حالت میں مرمتا ہے اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر جائے گا کیا آمت میں دیں ہم کہتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے ہاں سلے اللہ کہتے کہتے ہیں جب ہی تو کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے پتنی زندگی کی یہ آخری میندوں پر اٹھیں گا تو چلو اٹھیں گے تو قیامت میں کلمہ پڑھا اور آخری توبہ کر کے آیتیں پسی پڑھ کے سونا چاہیے باہوزو سوائے سبحان اللہ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھا جائے گا جو شراب پی رہا ہے اور منشے کے حالت میں موت آگئی تھی ہر حرام کام کرنے والا سوچے جوا کھیلنے والا سوچے فلمیں ڈرامے دیکھنے والا سوچے بدکاری کرنے والا سوچے بے حیائی کرنے والا سوچے کہ جو تو کر رہا ہے اگر اسی عالم میں موت آگئی اللہ کے بارے پر میں کیا جواب دیں گے شراب پی دیں گے ہماری دلت و منمہ یہ ہے کہ باہوزو سرسرے کے عالم میں موت ایک آش مسجد میں آیا اور وہ مسجد مسجد نبوی ہوئی مدینے کی فضائیں ہو سرکار کا روزہ سامنے ہونے ہو مگر کام کون سے میں ایک سوال کی کرلے یہ بات تہہے موت کبھی بھی آفی ہے اب ایک بندہ جو پاس ٹائم نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ باج آمات قرآن بھی روز پڑھتا ہے درود بھی پڑھتا ہے نیکی کی کام بھی کرتا ہے اچھی محفیلوں میں بھی جایا ہے اس کی موت آئے گی تو چانس زیادہ ہے نہ کسی اچھے کام نہیں آئے گی کیونکہ سبھتا ہے شاملہ باج تو کافی اچھے کام اچھے کرتا ہے اور ایک بندہ جو پاس ایک بھی نماز نہیں پڑھتا گندے دوستوں پر بیٹھتا ہے موبائل پر باری کیا کیا دیکھتا ہے جھوٹ غیبت چگلی حرام شراب یہ سارے کام کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اچھی موت دینا ہے آپ کی پورے دن میں اچھے کام ہے کسی موت آئی اور آپ کو اسے ہم کام کر رہے ہیں تو کیا چانس ہے کوئی نہ کوئی غلط کام کرتے کرتے ہی دنیا سے جانا اتنا برا حال ہو گیا ہے ٹریول کرتے ہیں گاڑی دنیا میں اچھے کانے چلانے ایکشنل ہوتے ہوتے دیکھا ہے کہ بندے کے ایکشنل ہوتے دعا موت ہو گئی اس کی لاش گاڑی میں سے نکال رہے ہیں گاڑی میں سے کام ہوگی آواز بھی آیا ہے حرام کام سنسے سوچے دنیا سے گانے تو نہ کیا کرو ایسا خوف رکھو الوائے کا یہ آپ کو اتنی بلائیں وبائیں زلزلیں جب زیادہ گرشتے آپ انہیں صرف نہ مانتے ہمائیں چلتے آپ توبہ کرتے یہ کیا تھا یہ ہمیں سکھانا تھا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے یہ سارے عبربر معاملات ہیں کہ اوقات کیا ہماری ہے زلزل آتا ہے ہمارے لوگوں کو سنجھاتے دنیا سے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کب چلے گا ہے مگر اتنا خفلت ہے کہ کوئی مرنے کی نہ بات کرتا ہے نہ مرنے کی تیاری اور پھر حرام کام میں لگے گئے توائیں نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ ایسی سیفروں میں بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ سچی توبہ کر لیں صدیق اپر رضی اللہ عنہ کی آجزی باتیں تو بہت ساری ہیں تین سو سارے خاصلتیں ہیں جس میں ہوں ساری رات بیان کرے تو خطب نہیں ہوں ایک دو باتیں کر کے بھی گفتگو خطب کرتا ہوں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب ابھی خلیفہ نہیں ملے دائیں تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے کہ محلنے کی بچیاں آتی تھیں اور آپ سے بکری کا دودھ نکلوایا گیا آپ دل جو یہ بچیوں کی بکریوں میں نکال گا تھے اب آپ امیر المومنین خلیفہ تلقسنیمین بادشاہ زمانے کے لیڈر بن گئے آپ اب وہ بچیاں آئیں بچیاں آگا کہتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بن گئے ہیں اب وہ میں دودھ نکال گا لے گا ہم آپ سے تو یہ کام نہیں کروا سکتے ہیں اللہ بات آپ نے فرمائیں اب بھی میں تمہاری بکریوں میں دودھ نکال گا ہاں جاؤ دے آؤ اللہ کا قسم مجھے یقین ہے میرے رحمت سے کہ خلیفہ بننے کے بعد میرے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں نہیں اور آپ محلنے کی بچیوں کے بکریوں کا دودھ نکال گا لیا تھے امیر المومنین خلیفہ المسلمین ہیں یہ آپ کا انداز تھا اسی طرح آپ اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کی خیر خائی کیسے کرتے تھے حضرت عمر کے بارے میں تھا بڑے لوگوں کی بڑے انداز ہوتے تھے ہمیں تو جناب پیسے بھی ادھر دیتے تھے نام ہو سویر ہو احلان ہو تو مزا آتا ہے ہمارے اصلاف ادھر خرچ کرتے تھے کسی کو پتا بھی نہ چلے حضرت عمر نے کیا کیا کہ نابینا عورت تھی اب راب راب کو اس کے جھر جاتے تھے اور اس کے جھر جاتے کام کاز کر کے آجاتے تھے نابینا دیتے تھے نام نہ بنا چلے کام ہو جائے اور سواب مل جائے دوسرے دن کے پھر ایسا ہی ہوئی ہے تیسرے دن ہم جلدی گئے کون میرے سے پہلے آتا ہے جلدی گئے تو پھر جناب جو ہے وہ کام ہوگی اب اگر اپنا دھونڈوں بندہ کون ہے سارا سواب کیوں لے جائے ہم کہتے ہیں بندہ دھونڈوں کون ہے یہ مال بناتا ہے پیسے پہلے یہ مال بناتا ہے ہمیں پیسے والا یہ بندہ دھونڈا ہے یہ نیکیوں والا دھونڈ رہے ہیں حضرت عمر فاروق اس عورت کے گھر کے باہر ہاتھ کو چھپ چھوئے دیکھو آج کون ہے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں اس نے ابو بکر سے دیکھنے شکلاتے ہیں آپ آئے اور اس نابی دینا بڑیہ اور ان کے سارے کام کر دیئے اللہ اکبر ایسی ہی ساری فرمائی اور پھر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکری تو ہیں جو نیکیوں میں عمر سے آگے لے جاتے ہیں کیا کامپوٹیشن تھا کیا انداز تھا کیا حاجزی تھی آج ہمارا حال کیا جب کوئی پہچانتا نہیں تو اندازہ سب سے مل رہا ہوتا ذرا تھوڑا سا نام ہو گیا ذرا تھا کاروبار بڑھ گیا تھوڑے پیسے مل گئے تو بھی شہرت ہو گئی کوئی سیاست سیاست میں ہاتھ پیر چلا لیئے اب اندازی بدل گیا مندازہ تو غریب لوگوں کو پہچانتا سیزکار کر دیتا ہے ہاتھ بھی نہیں ملاتا رہو گیا اسے سے اللہ اکبر یہ نہ کیا شیطان میں تکبر بڑھ کیا ساری عبادت برباد ہو گئی اور اللہ کے بارے سے نکال بیا گیا تکبر اندازہ پسند نہیں آج سی اور اندازہ ساری اسی کو ان سے خلیفت المسلمین پر مرکنے بچیوں کی بکریوں کا دو تورے اور آج ہمیں دنام علاقے میں کوئی پوزیشن چل جائے تو بردہ اپنے غریب رشکزاروں کو بھی بھول جائے ہاتھ بھی نہیں ملا تکبر ندازہ آج سی ہے اللہ کو آج سی والے لوگ بڑے پسند اور یاد رکھیں جو آج سی کرتا ہے اللہ اس کی عزت اور بڑا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں آج سی کریں کہ میں عزت نہیں ہوں نہیں یہ بیروپی آپ کی جو جتنا آج سی کرتا ہے اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرماتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ ایک اور بڑا کمال کے واقعہ جیسے میں نے کہا بیان کے واقعہ تو بہت سارے ہیں اگر اب بگ چکے کم ہے ہمارے پاس ہوا یہ کہ اچھا وہ غریب بھی تھے اور آپ کے رشتہ دار بھی پیتی آپ کے خالہ ذات بھائی بھی تھے غریب بھی تھے تو آپ کی منتلی جو ہے کوئی نہ وہی نہ مدد کرتے تھے اب ایک بڑا زبردستخخ جو ہے آپ تو اسی اپنے رشتہ دار کے ذریعے پہنچا آپ کا دل بڑا ٹوڑی اگر میں مدد بھی کرتا ہوں اتنا خیال کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ سے سائی سائی کیا آپ نے اللہ کی قسم خالی کے اس کے پیسے سے اب اس کی امداد نہیں ہوگی آپ نے تو قسم خالی مگر دیکھو اللہ کی شان یہ کتھر بڑی ہستی ہیں کہ ان کے اس عمل پر قرآن پاک کی آیت نازل دیتے ہیں اب وہ آیت سروس میں ہمارے لئے درست کیا ہے اللہ قرآن پر فرماتا ہے اللہ قرآن پر قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور بنجائش والے ہیں کرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی رامہ حجرت کرنے والوں کو دینے کی نہیں ایسا کام نہ کرو ایسے قسم نہ کھاؤ مگر اس آیت کے پہلے حصے میں صدیقی اکبر کی شان کیسی بیان ہوئی کہ اللہ نے فرمایا تم میں فضیلت والے فضیلت والے کون ہیں حضرت صدیقی اکبر ہیں اللہ ان کی شان ویان کر رہا ہے ان کاموں کی قسم نہ کھاؤ تو سیکھ لے کوئی یہ ملا کہ اگر انسان زندگی میں کوئی غلط کام کی قسم خالے تو قسم پوری نہیں کر دیں قسم توڑے اس کا کفارہ دیں وہ غلط کام نہ کریں مثال کے طور پر ماد اللہ کوئی قسم خالے میں نماز نہیں پڑھو تو یہ وہ کہہ رہا ہے اس نے نماز نہیں پڑھنا قسم خالے نہیں بھئی قسم توڑو نماز پہ ضروری ہے میں فلا سے جناب رشتہ داری ختم کر رہا ہوں کوئی شرح مستانی خریبی ختم کر رہا ہوں قسم خالے قسم توڑنی پڑے گی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا تو ایک بات تو یہ سکھ لکھیں اب ذرا آیت کا اگر اگر حصہ دو یہ سمجھ لو میرے بیان کا عطر بھی ہے اور یہی میرے بیان کا آج کا پیغام بھی ہے اللہ فرماتا کیا ہے وَلْيَعْفُوْ وَلْيَسْفُوْ اب فرمایا معاف کریں چاہیے کیا انہیں معاف کریں درگزر کریں اور جب تم معاف و درگزر کروگی تو اللہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ لاتوحبون یا غفرون کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اللہ بخشنے والا اور مہرمان ہے اللہ اکبر جب یہ سندگی اکبر نے آیت سنینا کہتے حضور میں قسم کھاتا ہوں حضور میں نیت کرتا ہوں میں نے اسے معاف کیا اب میں اس کا خرچ جاری کر دیتا ہوں اللہ اکبر وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفُ قرآن کہتا ہے معاف کرو درگزر کرو کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے یہ کمال کا میسج ہے خاص طور پر بیسے تو پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے بگر خاص طور پر ہمارے انٹیریئر کے علاقوں میں کہ دشمنیوں کا معاملہ بڑھا بڑھتا ہے میں جناباں ماف نہیں کریں گے ہمارے قبیلے کی نلائی ہے ہمارے خاندان کی نلائی ہے اس نے ہمارے والد کے ساتھ ایسا کیا تھا ہم اس کا بدلہ لیں گے ارے یہ پکیا ہو گیا ہے ہم ایک قبلی کے امتی ہیں ان کا کلمہ پڑھا ہے اسلام انہی چیزوں تو مکانے کے لیے آیا تھا میرے آقا علیہ السلام نے جو خطوہ خطوہ گرہ دیا تھا وہاں یہی تو فرمایا تھا کہ اسلام پرانی جہلیت کی رسموں کو ختم کرنے آیا ہے دشمنیاں ختم کی گئی نبی اباک نے فتح مکہ کے موقع پر جو جانت کے پیاسے تھے ان سب کو ماف کیا مگر آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے دشمنی ہے کوئی کسی کو ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ بیوی کو ماف نہیں کرتے اپنے نشتاد کو ماف نہیں کرتے اپنے مناسز کو ماف نہیں کرتے اپنے پروسی کو ماف نہیں کرتے کہتے بدلہ لوں گا ہلکی کیسے نوکری بھی جو رکھا ہے بھی ہوتے میں کیسے غلطی ہو گئی ارے اللہ کے بندوں تمہیں ایک ایک غلطی پر سزا دینے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں ایک ایک غلطی پر بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی بارے میں پیش ہونا ہے اگر وہاں میری غلطیاں پکڑ لیں گئی تو میں کدھر جاؤں گا قرآن کی آیت کو سمجھو اس کا پیغام کو سمجھو والیسف اور معاف کر دو اور در گزر کر دو کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری بخش فرمائے یہ پیغام یہ ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دو آج یہ پیغام لے کر آیا ہے محبت کا پیغام لے کر آیا ہے ہاتھ جھوڑنا ہوں آپ کے آگے یہ تشمنی آگ سے نکل آؤ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے گھرمانوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دو یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہمارے خاندان پر بات کر چکے ہیں ارے بیاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے جگائی ہو جاتی ہے اب دونوں اپنے گھر پر بیٹھے ہیں اچھا یاد کہ یہ دوسری کی آ رہی ہے مگر کہتے کیا ہیں میں کیوں معاف کروں وہ آ کر معافی مانگے جب معافی مانگیں گی تو میں اس کو لے کر آگا ہم معاف کرنے کا اعلان کر دیں ہم اس دوستی کو ہم اس رشتہ داری کو جوڑ لیں اور اب لیت کر لو تو بدلہ نہیں لے لینا اب بشملی نہیں لے بانی ہے کیونکہ یہ خیال رکھنا کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے ایک حدیث سنا تھا حدیث پاکہ مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کر رہا وہ معاف نہیں کیا جائے اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے اب آپ فیصلہ کر لو آپ نہیں معاف کرتے میں کیسے معاف کروں میں سرزار میں علاقے کا بڑا ہوں میں معاف کیسے کروں میں تو بدلہ لوں گا میں ریونج لوں گا ٹھیکے نہ کرو اب قیامت کے دنے اگر تمہیں معاف نہ کیا گیا ہماری غلطیاں تھوڑی ہماری تو غلطیاں ہیں لیکن کاؤنٹ بھی نہیں کر سر سر پتہئیے یہ کتھرے گناہ ہیں ایک گناہ پر پکڑ لیا 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 کدھر جائے اللہ کے بندوں کو معاف کرو اللہ سے ارز کرو مالک میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں تیرے بندوں کو معاف کر دیا تو تو مالک ہے تو تو خالق ہے سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ تو مجھے بھی معاف کرنے کتنی پیاری دعا مورتے ہیں ہم شب شب قدر ہیں اللہ ہم اینکا عفو فن کری ترجمہ بتایا اللہ تو ماف کر رہے تو مافی کن پساف بھی کرتے تو حب و لعفو فاعفو انہی اللہ مجھے اللہ سے سکرہ اللہ مجھے ماف کر دے خود کسی تو ماف کرنے کے لئے تیار نہیں یہ کیسی دعا مزا یہ ہے پہلے آپ تو ماف کرو پھر اللہ سے ارز کرو اللہ میں نے تو ماف کر دیا اب تو بھی ماف کر دے انشاءاللہ کری میں ضرور ہم آپ فرمائے مگر دلوں میں بغز ہے پینہ ہے پشمنی ہے نلائی ہے ہر بات پہ گالی گلوش آپ اٹھانا ملازم کو دبا لیں بی بی کو دبا لیں رشت خرید دار کو دبا لیں کچھ نہیں کر سکتا ایک بات یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا ارے آج تمہارا کوئی کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا مگر ایک بھی نہیں آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا اور اللہ مظلوم کسی سے ہاتھ ہوگا ہاں پنجابی لوگ یہ بڑی بیاری بات کہتے ہیں کہتے ہیں طاقت مر سے نہیں مارے آج سے درو ہاں ہم کہتے ہیں آلی کمزور کیا کیا ہے کمزور سے زیادہ درو کیونکہ کمزور کے پاس کوئی نہیں ہے بزاہ ہے مگر جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو یہ عرش تک صدا جانے گی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو گئی اور تم پر غضب آ گیا تو بنی بنائی بگڑ جائے ہم نے دیکھا چلتے کا رومان تما ہو گئے فیملی میں جنہاں ہاتھ سے ہو گئے بندے کا سب چلا گیا کہ کیسے گیا کہیں کسی سے دل تو نہیں توڑ دیا کہیں کسی سے ظلم تو نہیں کیا کہ جب دل سے حائل کر دی ہے نا یہ جلا کے پرباہ کر دیتی ہے ظالم نہ کیا کرو ظلم نہ کیا کرو یہ رو نہ کیا کرو یہ دشمنیاں سیکھو ستی کے پر رضی اللہ ادھر قرآن کی آیات سنی ادھر کہتے ہیں لبائے کیا رسول اللہ میں نے ماف کیا اس کو اور اس کا خرش بھی جالی کر دیا قرآن کی تبدی ہے تو اعلان اللہ کی طرف سے ماف کر دیگا اللہ تمہیں ماف کر دے گا ہمیں ماف ہی نہیں چاہیے آوات سارے بھائی میرے نیت کر دو ابھی بھی دل 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 سیسی کی یہ کچھ رکھا ہے اللہ کی رضی اللہ عدی کے رو میں نے sec و مام مام آپ دشمنی نہیں آپ اتھاؤ میں اللہ سے دعا کر دا ہوں اللہ نے انہ dinheiro انہیں بندو تو ماف کیا اے قریب تو تو قریب ہے تو رحیب ہے تو ماف کر دے گا آجب سب ماف کر دے امارے بابا بابا بھی ماف کر دے مافی ماف کر دیا کرو بارکا کر دیدیتی اللہ قریب ہمیں دشمنیاں مٹھانے والا بنانا دے محبت پہلالے والا بنانا دے اور جوڑنے والا بنایا ہے توڑنے والا بنایا ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے یہی سیدھی کی اکبر کسیدت سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے اور الحمدللہ آج کے دور میں ہماری دعوت اسلامی ہم یہی سکھا رہی ہے کیا بلوچی کیا پتھار کیا سندھی کیا میمن کیا درام گلگل بلکستان کیا پاکستانی کیا افریقہ والے سارے سرکار کے عمدی ہیں ہم سب مل کر رہے ہیں زمان کی بنیاد پر قبیلے کی بنیاد پر مل کی بنیاد پر مصبعان تو بھائی بھائی ہیں ہم کیسے دوسری کے بارے میں کشمنی رکھتے ہیں جس دبی کا کلمہ بڑھا سب سب ملانے آئے ہیں اور انہیں کے پرچپ چلے خیامت کے دن ہم نے جمع ہونا ہے انہیں انہیں کے پیچھے جانا ہے اسلام تو وہ ہے کہ سوہے جو روم سے آئے تو سوہے رومی بن جاتے ہیں افریقہ اور حبشہ سے آئے تو بلانے حبشی بن جاتے ہیں فارس سے آئے تو سلمان فارسی بن جاتے ہیں اور یہ سب عرب والوں کے ساتھ رہ کر ایک ایک فیملی کی طرح رہتے تھے اسلام تو بلانے آیا ہے ہم کیسے دوری بات کر سکتے ہیں اللہ کریں کہ ہمارے دن بھی ایک ہو جائیں محبتوں سے زبریز ہو جائیں یہ کو غلطیہ ہوں گی ہاں انسان ہے میں ہم سب سے غلطیہ ہوں گی مجھ سے بھی ہوں گی آپ سے بھی ہوں گی آپ کے ملازم سے بھی ہوں گی آپ کے فیملی والوں سے بھی ہوں گی جس سے بھی غلطی ہو تو ماں آف کریں بس اللہ کی رضا کی دل بڑھا رہو اللہ سے کہتے رہا کرو میں نے معاف کیا اب تو بھی معاف کیا قریب میں بڑھا رہا ہے وہ انشاءاللہ معاف فرد دیں گے اللہ ہم سب کو معافی فیصہ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیقہ فرمائے اور سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ انہوں کی صیرت کا فیضان سب کو نصیب فرمائے وقت اسلامی کے مدنی محبت سے بابستہ رہے